بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم ٹو میری چینل ڈیلی کوکنگ آج ہم بنائیں گے مزیدار سا وائٹ ساوس چیزی پاستہ تو اسے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا مات بولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آنے والی کا نوٹیفکیشن آپ کو جلد ملتا رہے تو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پاستہ بوائل کریں گے تو پاستہ بوائل کرنے کے لئے ہم نے بڑے برطن میں پانی ڈال کر اس میں دو کھانے کے چمچ آئل اور ایک کھانے کا چمچ نمک ڈال کر بوائل کرنے کے لئے رکھا ہوا تھا تو پانی ہمارا بوائل ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے پاستہ اور اسے اچھی طرح سے بوائل کریں گے تو جب پاستہ ہمارا اچھی طرح سے بوائل ہو جائے گا اسے ہم سٹینر میں ڈال کے اس کے پانی کو ڈرین کریں گے اور اچھی طرح سے تھنڈے پانی سے اسے ہم واش کر لیں گے تو دیکھیں یہاں پر ہم نے اسے پانی سے واش کر لیا اب اسے ہم سائٹ پر کریں گے اور اس کے لیے سوچ تیار کریں گے تو سوچ تیار کرنے کے لیے ہم لیں گے چار کانی کے چمچ مکر یہ گھر کا بنا ہوا فریش مکر ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بزار کا بھی لے سکتے اب اس کے لیے ہم ڈالیں گے تین کانی کے چمچ میدہ اور اسے اچھی طرح سے پھرائی کریں گے تو میدہ کو ہم نے اچھی طرح سے پھرائی کرنا ہے تاکہ یہ کچھا نہ رہے تو دیکھیں میدہ ہمارا اچھی طرح سے پھرائی ہو چکا ہے اب اس کے لیے ہم ڈالیں گے دو بڑے ڈالیں گے اچھی طرح سے ہمیں ڈالیں گے اب اس کے لیے ہم ڈالیں گے آدھا چاہی کا چمچ نمک آدھا چاہی کا چمچ کٹی وی لال میرچ اور آدھا چاہی کا چمچ اس میں ڈالیں گے پیسی وی کالی میرچ تھوڑا سا ڈالیں گے اس کے اندر ہم ڈالیں گے اب اچھی طرح سے ہم اسے مکس کریں گے جب دیکھیں اچھے سا یہ مکس ہو گیا اب اس کے لیے ہم ڈالیں گے ایک چھوٹا کپ گریٹ کیوئی چڑڑ چیز آپ کو اسی بھی ڈال سکتے ہیں اچھی طرح سے ہم اسے مکس کریں گے ڈالیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزیدار سی وائٹ سوس ہماری راڈی ہے چکی ہے اسے ہم سائٹ پہ کریں گے اور اب ہم چکن تیار کریں گے تو چکن تیار کرنے کے لیے ہم پین میں تین کھانے کی چمچ ڈالیں گے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے آدھا چاہے کا چمچ پھوٹا ہوا ہے لسن تو لسن کو ہم نے اچھی طرح سے پھائی کر لینا ہے تو دیکھیں یہاں پر لسن ہمارا پھائی ہو چک ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے بولنس چکن آدھا چلے اسے ہم نے چھوٹ چھوٹا پیسی میں کر لیے اب چکن کا محلکہ سا پھائی کریں گے تو دیکھیں چکن ہمارا پھائی ہو چکے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے آدھا چاہے کا چمچ نمک اور آدھا چاہے کا چمچ ہم ڈالیں گے پیسی ہوئی کانی میں رچ اب اچھی طرح سے اسے ہم مکس کریں گے دیکھتا نظر آیا تو دیکھیں اچھی طرح سے یہ مکس ہو گے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اور اوپر سے اسے ہم کور کریں گے اور پانچ منٹ کے لیے اسے ہم درمیانی آج پر پکائیں گے تاکر چکن یہاں اچھی طرح سے جل جائے تو چلیے اوپر سے کور کرتے ہیں تو دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے چکن ہمارا اچھی طرح سے گل چکا اور پھرائی بھی ہو چکے اچھی طرح سے ہم اسے نکس کریں گے تو آپ دیکھ سکتا ہے کہ چکن ہمارا بلکل رڈی ہو چکے اب اسے ہم ڈالیں گے موائٹ ساوس میں جسے ہم نے پہلے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اب اچھی طرح سے ہم اسے مکس کریں گے تو دیکھیں اچھے سے یہ مکس ہو گیا اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے بوائل کیا ہوا پاسٹا تو پاسٹا بھی ہم نے ڈال لیا ہے اب اچھی طرح سے ہم انہیں مکس کریں گے تو دیکھیں یہ بلکل رڈی ہو چکے اب اسے ہم ڈالیں گے تو دیکھیں یہ بلکل رڈی ہو چکے اور بول میں ڈال کے ہم اسے اوپر سے اچھی طرح سے سٹ کر لیں گے تو بول میں سٹ کرنے کے بعد جو ہمارا باقی کا پاسٹا بچ جائے گا اسے ہم ایلمونیوم فوائل کنٹینر میں ڈالیں گے تو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاسٹا ہم نے ڈال لیا اب ان سب کے اوپر ہم ڈالیں گے گریٹ کی ہوئی موزریلا اور چیز 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 ہم نے ڈال لیا اب ان کے اوپر ہم ڈالیں گے کوٹی ہوئی لال میرچ تو میرچ ہم نے تھوڑی تھوڑی سی ڈال لیا زیادہ نہیں ڈال لیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چلی پلیکس ہم نے ڈال دی ہے اب ان سب کے اوپر ہم ڈال لیں گے تھوڑا تھوڑا سا اوریگانو اور اوریگانو ڈالنے کے بعد یہ جو ہمارے پاس فوائل کنٹینر ہے انہیں کوکنگ رینج میں بے کریں گے اور یہ جو بڑا بول ہے اسے ہم مایکرو ویہوون میں دس منٹ کے لیے بے کریں گے تو چلیے ملتے ہیں دس منٹ کے بعد تو دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ پاسٹا مارا بے ہو چکا تو زبردست قسم کا پاسٹا مارا بے ہو چکا اسے ہم نکال لیتے ہیں تو دوسری طرف کوکنگ رینج والا پاسٹا بھی ہمارا رڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زبردست یہ دونوں بے ہوئے تو اسے آپ ضرور پرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ماری ریسیپی اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں اور اگلی ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ